خیبر پختونخواہ میں احتجازی اسادزہ کو معتل کرنے پر عزمہ بخاری کا ردعمل گنڈہ پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا پر امن احتجاز کرنے والے اسادزہ کو معتل کرنا شرمناک اور گابلے مزمت ہے عزمہ بخاری نے کہا وفاق پر چڑھائی کرنے والے پولس اور ریسکو اہلکاروں کو ترقیان دی جاتی ہیں یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تاتیر ہوگی بفاقی حکومت کا نو نیویمبر کو چھٹی کا اعلان کابینہ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نومی تھل جی پریلی کا آت سے آغاز گاریوں کی ریجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن ہوگی ماہر ڈرائیورز دو سو بیس کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت دکھائیں گے خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی غیر ملکی ڈرائیورز بھی پہلی بار تھل جی پریلی میں حصہ لے رہے ہیں کاملہ ہیرس نے شکست تسلیم کر لی ٹرم کو فان پر مبارک بات ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار نے ریپبلکن امیدوار ٹرم کو فان کیا ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کاملہ ہیرس نے کہا جمہوریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو جمہوریت اور عامریت میں یہی فرق ہے کاملہ ہیرس کا الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں سے بھی اظہار تشکر ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنی شکست کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیا امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی نوم انتخاب صدر ڈونالڈ ٹرم کو فان صدارتی انتخابات میں جیت پر مبارک بات امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرم کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی نوم انتخاب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 538 میں سے 295 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے جیموکریٹ امیدوار کیملہ ہیرس کے 226 الیکٹورل ووٹ سوئنگ سٹیپس نے ٹرم کی جیت میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ڈونالڈ ٹرمپ نے 29 اور کیملہ ہیرس نے 19 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ٹیکس آس، الاباما، فلوریڈا، میسیس ایپی سے بھی ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرم کامیاب صرف دو ریاستوں، نیوارڈا اور ایلیزونہ کا ریزیلٹ آنا باقی دونوں ریاستوں میں ٹرمپ کو اب تک برتری حاصل صدر منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے بارے نیارے ہو گئے ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی چوتھ سوشل کی مالیت میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ مالیت نو ارب ڈالر ہو گئی ٹرمپ گالف کورسز، عالی رہائشی جائدادوں، شراب خانے، بوئنگ بھی سیون پائیو سیون اور ساڑھے سا ترب ڈالر کے زائد کے مالک ہیں ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں سزائی آفتہ مجرم قرار دیا گیا بیس جنوری دوہزار پچیس کو اٹھتر سال دو سو اکیس دن کے عمر میں حلف اٹھائیں گے تاریخ کے بترین صدر اور بڑے ترین صدر کا عزاز بھی ٹرمپ کے نام ٹرمپ امریکی تاریخ میں واحد صدر ہیں جن کا کانگرس نے دو بار مواخذہ کیا آرمی چیف جنرل آسمونیر کا دورہ سعودی عرب ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال خطے میں امن و استقام دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسمونیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا آزم سموک نے لاہور کو اپنی لپیٹھ میں لے لیا دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر ائر کوالیٹی انڈیکس سات سو چوراسی تک پہنس گیا سموک کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی کہا شہری ماسک لگا کر گھروں سے نکلیں سموک کے پیش نظر پنجاب کے مختلف اضلاح میں تعلیمی ادارے بند تمام اداروں میں پچاس فیصد ورک فرام ہوم ہوگا ماسک لگانے کے حکم پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا سموک کے خلاف پر رونا ترس کے اقدامات کرنا ہوں گے مریم اورنگزیب نے مکمل لاک ڈاؤن کا اندیا دے دی مولانا فضو رحمان لندن پہنس گئے برطانیہ میں تائنات پاکستانی صفید ڈاکٹر محمد فیصل پارٹی احتیداروں اور علماء کرام نے استقبال کیا مولانا فضو رحمان برطانیہ میں پارٹی کارکنوں سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے مولانا فضو رحمان کی میانباز شریف اور وزیراعلا پنجاب سے بھی ملاقات کا امکان وزیراعلا پنجاب مریم نواز خصوصی تیارے پر جنیوہ روانہ مریم نواز جنیوہ میں طبی معاینہ کرائیں گی جنیوہ میں کچھ دن قیام کے بعد مریم نواز لندن روانہ ہوں گی مریم نواز کا بیرونی ممالک کا دورہ ایک ہفتے پر مشتمل ہوگا وزیراعلا پنجاب اور نیا نواز شریف بارہ نویمبر کو بطن واپس پہنچیں آئی ایم ایف مشن آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا وفت احتسادی جائزے کے لیے گیارہ سے پندرہ نویمبر تک پاکستان رہے گا وفت کی قیادت مشن چیف ناؤتن پورٹر کریں گے آئی ایم ایف سٹاف پروگرام کے لیے کل کردگی حالیہ پیش رافت کا جائزہ لے گا آسٹریل بھی وزیر خارجہ کا بھارت پر کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے کا الزام کہار رو کے عالمی سطح پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے دنیا بھر کے لیے تباہ کن ہیں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے تحقیقات کے بعد بتایا اردیب سنگھ کے قتل کا حکم بھارتی انٹیلیجنس نے دیا تھا غزہ میں اسٹریل کی دہشت گردی تھم نہ سکی بیداللہیہ نصیدات پناہ گزین کیم پر بمباری میں بیس فلسطینی شہید کئی زخمی شمالی غزہ میں ویشیانہ بمباری سے آٹھ فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں چبن فلسطینی شہید ہو گئے کمال ادھان اسپطال پر دوسرے دن بھی حملہ، طبی عملہ، مریض، نوزائدہ بچے زخمی جنیند سے اسٹریلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا غزہ میں شہادتیں تینتالیس ہزار چار سو دس سو گئیں اسٹریل کی رات پھر لبنان پر بمباری بیروت ائرپورٹ کے قریب بارود کی بارش کر دی متعدد امارتیں تباہ ہو گئیں بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ، بادی بکا اور بال بکت میں فضائی حملوں میں شہید افراد کی تعداد چالیس اسٹریلی حملوں میں سین تیس کسوے صفحہستی سے مٹ گئے عزباللہ کی جوابی کا روائی درجنوں راکٹ دا گئی ہے ڈی جی خان کے علاقے سخی سرور میں نیجی تعلیمی دارے کی سٹاف وین اور ٹرک میں تساتھوں سکول پرنسیپل سمیت چار ٹیچر جانباک سات شدید زخمی زخمیوں کو تبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا دنیا کے سب سے بڑے انسان پرشم کا ریکارڈ پاکستان کے نام اے پی ایس لاہور کے دس ہزار بچوں نے نیا آدمی ریکارڈ قائم کیا پاکستانی طلبہ نے بڑے مارجن سے بھارت کا ریکارڈ تھوڑا ریکارڈ حکومت پنجاب کی زیرہ تمام لاہور یوتھ فیسٹیبل میں قائم کیا گیا لاہور یوتھ فیسٹیبل کے فائنل مقابلے آٹھ سے دس نیویمبر فورٹس سٹیڈیم میں ہوں گے تاک آسٹریلیا ونڈے سیریز دوسرے ونڈے کے لیے شاہینوں کے اٹریڈ میں دیرے دوسرا ونڈے آٹھ نویمبر کو کھیلا جائے گا تین میسیز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ایک صفر کی برطری حاصل ننے بچوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ دلانے کا عالمی دن پاکستان سمید دنیا بھر میں آج شیر خوار بچوں کے تحافظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے عالمی دن کا مقصد ننے بچوں کی صحت اور حفاظت کی اہمیت کو اجاہ کر کرنا ہے ماہرہ خان اور ہمایوں سعید ایک بار پھر نئی فلم میں جلبا گر ہونے کو تیار آدھا کارا ماہرہ خان نے فلم لب گرو سے متعلق مدہوں کو خوشخبری سنا دی کہتی ہیں نئی فلم آئندہ سال عید پر ریلیز ہوگی موسیقی